پدائش پچاسوں باب تب یوسف اپنے باپ کے موں سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے چالیس دن پورے ہوئے کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں اور مصری اس کے لیے ستر دن تک ماتم کرتے رہے اور جب ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فیراؤن کے گھر کے لوگوں سے کہا اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فیراؤن سے ذرا عرض کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں تو مجھ کو میری گور میں جو میں نے ملک کینان میں اپنے لیے کھدوائی ہے دفن کرنا اس لیے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا فیراؤن نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا اور فیراؤن کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشاخ اور ملک مصر کے سب مشاخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقہ میں چھوڑ گئے اور اس کے ساتھ رت اور سوار بھی گئے سو ایک بڑا امبوہ اس کے ساتھ تھا اور وہ اتد کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے اور وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوہا کیا اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے سات دن تک ماتم کرایا اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کینانیوں نے اتد میں کھلیان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے سو وہ جگہ ایبل مصریم کہلائی اور وہ یردن کے پار ہے اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا کیونکہ انہوں نے اسے ملک کے کینان میں لجا کر ممرے کے سامنے مقفیلہ کے کھیت کے مغارہ میں جسے ابراہم نے افرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا دفن کیا اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی سو اب تُو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنا صرف ٹیک دیا اور کہا دیکھ ہم تیرے خادم ہیں یوسف نے ان سے کہا مت درو کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے اس لیے تم مت درو میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے اور یوسف ایک سو دس برس تک جیتا رہا اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پش تک دیکھی اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے کھائی تھی اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا اور یوسف نے ایک سو دس برس کا ہو کر وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا موسیقی